بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس لیکچر میں میں آپ کو ایک سیمپل کیلکولیٹر بنانا سکھاؤں گا تو چلیں ہم لوگ اپنے ڈیپ کی طرف موڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیپ کا انٹرفیس ہے یہاں پہ ہم لوگ نیو فائل اوپن کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ دو نمبر لے لیتے ہیں یوزر سے انٹ ایکس کے نام سے اس کے بعد انٹ وائی کے نام سے ہم لوگ ایک انٹیجر ڈیکلیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نیچے سی اوٹ کروا لیتے ہیں یوزر سے نمبر لے لیتے ہیں سی اوٹ اینٹر اینٹر فرسٹ نمبر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اینڈ لائن رائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم لوگ آتے ہیں تو نیچے سی این یوزر سے ہم لوگ انٹر کروانا ہے سی این لے لیتے ہیں یہاں پہ سی این لیا ایکس کے لیے ہم لوگ نے لینا تھا یہ اس کے بعد ہم لوگ نیچے سی اوٹ سیکنڈ نمبر کے لیے لے لیتی ہیں اینٹر سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر سیکنڈ نمبر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اینڈ لائن رائٹ کر لیتے ہیں تاکہ کرسر ہمارا جو ہے وہ دوسری لائن پہ چلا جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ ان کے لیے یہ ایکسٹریکشن اپریٹر ڈالتے ہیں اور ساتھ ہم لوگ y write کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک menu بنا لیتے ہیں کہ user جو ہے وہ اگر a enter کرتا ہے تو ہمارے پاس وہ addition کر کے ہمیں دے اگر ہمارے m enter کرتا تو multiply کر کے دے اگر s enter کرتا تو ہمیں subscribe کر کے دے c out ایک menu بنا لیتے ہیں k enter a for addition اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم لوگ end line write کر لیتے ہیں اس کے بعد اسی طرح ہم لوگ باقی کے لیے بھی یہاں سے copy کر لیتے ہیں اس کے بعد enter s کر لیتے ہیں کس کے لیے subtraction کے لیے اس کے بعد next ہم لوگ کر لیتے ہیں multiplication کے لیے m m for multiplication 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 کے لیے کر لیتے ہیں یہاں پہ multiplication write کر لیتے ہیں یہاں پہ multiplication اس کے بعد ڈی فار ڈی فار ڈی وی این کے لیے یہاں پہ ہم لوگ ڈی وی این کے لیے کر دیتے ہیں ڈی فار اس کے بعد remainder کے لیے ہم لوگ r جو ہے وہ enter کر دیتے ہیں یہاں پہ r کیا اور یہاں پہ ہم لوگ remainder کے لیے remainder کے لیے یہ ہم نے کر دیا اب یہاں پہ ہم لوگ ڈی وی ایک دفائیس کو execute کر کے check کر لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی error تو نہیں آتا اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں پہلے اس کو ہم لوگ save کر لیتے ہیں save کیا ہم لوگوں نے save کرنے کے بعد یہ execute یہاں پہ ہمارے پاس ایک error آیا کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ نہیں ڈالی ہوئی ہمارے پاس یہ جو operators ہوتے ہیں اس کے بعد next اس کو execute کر کے check کرتے ہیں کوئی error تو نہیں آتا execute کیا ہے ہم نے تو ہمارے پاس کوئی بھی error نہیں آیا یہ execute ہو گیا ہے کہ enter first number for example enter first number enter کرتا ہوں اس کے بعد enter second number second number enter کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس menu آ گیا ہے کہ آپ نے کیا enter کرنا ہے ٹھیک ہے hopefully آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بعد ہم لوگ user سے enter کرو آ لیتے ہیں see in see in میں ہم لوگ کوئی بھی character enter کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ ch write کر دیتے ہیں ٹھیک ہے character enter کرنا ہے یہاں پہ اور ہم لوگ انہوں پر بھی declare بھی کرنا ہے character enter کرنا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کی data type 4 رکھیں گے اور اس کا نام دیا وہ ch رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ نے نیچے see in کروا ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے user جو ہے وہ enter کرے گا اس پہ اور ہم لوگ see out کروا دیتے ہیں یہاں پہ see out the sum is the sum is equal to اس کے بعد ہمارے پاس دو variable کون کون سے تھے x تھا اور plus ہمارے پاس y تو اس کے ساتھ ہم لوگ انہوں نے ساتھ end line write کر دیتے ہیں end line write کر دیا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس conditions آئے گی اور conditions کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب multiple conditions آ جاتی ہے ہم لوگ کس طرح لگاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ if clickیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ write کریں گے کہ ch is equal to ہم نے اوپر کیا declare کیا تھا کہ a par addition تو a یہاں پہ ہم لوگ single course میں لکھیں گے a write کیا اس کے بعد باقی ہم lc complete کر لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری condition بھی ہم لوگ لگا لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ یہ conditions لگاتے ہیں یہاں پہ lc flikیں گے چونکہ ہمارے پاس multiple conditions ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس second cones ہے s اگر ہم لوگ s enter کریں گے تو ہمارے پاس subtraction ہوگی اور یہاں پہ بھی ہم لوگ subtract لکھیں گے ٹھیک ہے جی subtraction subtraction لکھا اور یہاں پہ بھی ہم لوگ minus کر دیں گے اس کے بعد نیچے بھی ہم لوگ else if لکھیں گے اس طرح یہاں پہ بھی ہم لوگ نے else if لکھا اور یہاں پہ ہم لوگ کون سا کرنا تھا multiplication کے لئے کرنا تھا تو m enter کرتے ہیں multiplication is یہاں پہ ہم لوگ static ڈالیں گے اس کے بعد next one is دوبارہ ہم لوگ condition لگائیں گے یہاں پہ condition لگائیں گے لیے devian کے لئے تھا devian کے لئے اور یہاں پہ ہم لوگ نے d لکھا اور یہاں پہ بھی else ہم نے write کیا اور اس کے بعد next last one ہمارا کون سا جی ہمارے پاس remainder تھا تو remainder کے لئے بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں remainder کے لئے ہم لوگ نے یہاں پہ کیا کیا else لکھا else کے بعد یہاں پہ ہم لوگ نے r لکھا r کے بعد یہاں پہ ہم لوگ remainder کا sign ڈالیں remainder ہم یہ ہم لوگ نے ڈالنا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ نے else کیا تو ہم لوگ اس پہ ایرر تو نہیں آتا ہم نے ایرر کیا یہاں پہ ہم لوگ ایک ایرر آیا کسی اوٹ میں ہم لوگ نے کیا کیا یہاں پہ else میں کنیشن لگا گیا یہاں پہ ہم لوگ write کسی آؤٹ اگر ان characters کے لاب ان ٹھے گا تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ invalid number invalid alphabet لکھ لیتے ہیں alphabet invalid alphabet اس کے پاس semicolon لگا دیتے ہیں یہ ہم لوگ نے else part condition لگا دی تی ہم نے else message display دوانا ہوتا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس کو check کرتے ہیں ہمارے پاس کیا output آتی ہے میں نے تو اس کے بعد problem execute ہو ہے کوئی بھی error نہیں آیا یہ ہمارے پاس screen first of all for example میں 50 enter کرتا ہوں اس کے بعد second number 25 کرتا ہوں اس کے بعد وہ کوئی چیز سمجھ آ چکی ہوگی ایک اور operation کے لیے ہم لوگ اس کو execute کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں اس کو for example میں 24 enter کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک operation کے لیے میرے پاس آم سا گیا ہمارا simple calculator جس میں ہم discuss لیتے سارا پروگرام تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام بند ہو جاتا ہے جب ہم لوگ ایک operation کر لیتے ہیں اگر ہم لوگ ایسے کریں کہ یہاں پہ آکے وائل دکھیں وائل اور وائل کے بعد ہم پرانتس ڈالیں یہاں پہ لوگ پرو رائٹ کرتے پرو کے بعد اس کی بڈی میں ہم لوگ یا رائٹ کریں گی یہ بڈی بنائی اور اس بیسی جو اٹھا کے جو پروگرام کے لاز پہ پہ پیسٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو ایگزی کیا ایگزی کرنے کے بعد ہمارے پاس آئی ہے دیکھ 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 یہاں دیکھ ہماری ہمارے ہمارے سارے ہم لوگ آم سے پرمار کر سکتے ہیں تو یہ چیز تھی رافی جو آپ کو بدا نہیں تھی ہو فلی آپ لوگ کوئی چیز سمجھ جو ہوگی کہ یہاں پہ ہم لوگ نے وائل کو یوز کی ہے تو اس کے اچھی طرح سے پیٹس کی جئے گا تو آپ لوگ کو سمجھ بھی آگی ہوگی نیکس سار کے رئی حدا حافظ اپنا خیال دیں